سلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ سب کو بی لف نیٹورک کا لائی ویڈرہ دکھاؤں گا کہ کس طرح لینا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب فرنڈز سے ریکویسٹ ہے اور آنے والے تمام نیو میمبر سے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل کے دیئے گئے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نیو مزید ویڈیو آپ کو باروقت اور ٹائم سے ٹائم ملتی رہیں تو بی لف نیٹورک کی اپلیکیشن کو آپ سب نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ لوڈنگ ہونے کے بعد جیسے ہی اوپن ہوتا ہے میں آپ کو بتا دے تو وہ اپنے کرنا گیا ہے سب سے پہلے ان میمبر سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک بی لف کے دل کے اوپر کلک نہیں کیا کائنڈلی وہ اس دل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ڈیلی بیس کا ریوارڈ ملتا رہے سٹیکنگ کا ریوارڈ ملتا رہے یہ ہو گیا پہلا سٹیپ اب سیکنڈ سٹیپ پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا ویڈرو کیسے لینا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو والیٹ دکھا دیتا ہوں اپنا مین والیٹ جسے کہا جاتا ہے تو نیچے آپ سیکنڈ اپشن دیکھیں ہوم کے ساتھ والیٹ ہے جس کو میں نے راؤنڈ اپ کیا اور اس کے اوپر ٹک لگا دیا تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد لوڈنگ ہونے کے بعد آپ سب کے سامنے یہ انٹرفیس آئے گا یہ چیک پڑا ہے یہ یہاں سے میں اوپر سے سکروز کرتا ہوں اب آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں مین والیٹ پہ میرے پاس پڑا ہوئے 0.1 بی ایف آئی سی اور بی لف پڑے ہیں 0.00 نہ ہی ہیں یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور یو ایس ڈی بھی آپ کے سامنے ہیں 5.50 یو ایس ڈی بھی ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ویڈرو کیسے کرنا ہے کیونکہ پہلے جو فیل کٹ رہی تھی نا وہ ہمیں کٹ رہی تھی جب ہم پہلے شروع میں ویڈرو لے رہی تھی تو بی لف کے ٹوکن کے اندر سے فی کرتی تھی جب لاس ٹائم جو نیو اپ ڈیٹ ہے یا نا تو انہوں نے اب ٹوکن دے دینے پورے آپ کو اور فی کٹ کرنی ہے یو ایس ڈی بھی سے اس وجہ سے میں نے یو ایس ڈی بھی مانگوا لیے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں جاتا ہوں نیچے رائٹ سائٹ پہ کورنر پہ آپ اسٹیٹک سکو اپشن دیکھنے اس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے ویڈرو ریوارڈز پہ جانا ہے ویڈرو ریوارڈز پہ جانے کے بعد اب میں آپ کو یہاں پہ اپنا ویڈرو لے کے دکھاتا ہوں سولہ سو ستر پورا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ اتنی فیس لگے گی پہلے اگر ہم ویڈرو کر رہے تھے اگر فور ایزمپل جب اپ ڈیٹ نہیں آئی تھی تب ہم سولہ سو ستر کا ویڈرو کرتے نا اسی سولہ سو ستر بی الوی سے ہی فائیف پرسنٹ فی کٹ ہوتی تھی لیکن اب اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اب سولہ سو ستر ٹوکن آپ کو اس انٹرنل والٹ سے یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ انٹرنل والٹ میں پڑے ہوئے ہیں اس انٹرنل والٹ سے آپ کے پاس آ جائیں گے اس مین والٹ میں جہاں پہ میرے پاس زیرو بی الوی ہے تو یہ فی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اتنی لگے گی تو آپ نے اب کیا کرنا ہے اب آپ نیچے دیکھو یہ ویڈرو کا اپشن ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو میں ویڈرو کے اپشن پہ کلک کرتا ہوں amount can not be greater than available reward یہ اب کیا رہا ہے greater than یہ ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں لگا دیتے ہیں سولہ سو پچاس کا ٹھیک ہے وہ amount کا issue دے رہا تھا تو اب ہم ویڈرو پہ اگن کلک کرتے ہیں یہ اب چلا گیا ہے OTP code ہماری mail پہ اب ہم OTP code copy کرتے ہیں تو copy کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کے سامنے ہیں میرے پاس OTP code آ چکا ہے OTP code کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ long press کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں long press کرتا ہوں اور copy پہ کلک کرتا ہوں minimize کرتا ہوں پھر میں چلا جاتا ہوں بی لف کی application میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اس کو لگا دیتا ہوں اور نیچے verify code لکھا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ جیسے کلک کرتا ہوں loading ہونے کے بعد تھوڑا سا wait کر جانا ہے آپ نے تو یہاں سے ہمارا internal wallet سے main wallet میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ loading ہو رہا ہے ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ your withdraw will be proceed within 24 hours اگر late آتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر آئے گا ورنہ یہ ابھی آ جائے گا ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو dismiss کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو dismiss پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے dismiss پہ کلک کرتا ہوں پھر دوبارہ میں آپ کو status پہ لے کے check کروا دیتا ہوں یہاں سے میری amount کٹ چکی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ available reward پہ 1670 بی الوی تھے میں نے 1650 کا لگایا تو 20 میرے پاس remaining بچ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم statement details پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے statement details پہ کلک کرتا ہوں statement details پہ کلک کرنے کے بعد میں withdrawals پہ جاتا ہوں withdrawals پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ pending میں ہے اور یہ آپ سب کے سامنے ہیں میرا یہ withdraw abhi pending میں ہے ٹھیک ہے اس کو میں پھر کلک کر دیتا ہوں یہ processing میں چلا گیا pending سے processing میں چلا گیا یہ دیکھو یہ ابھی within کچھ second کے اندر آ جائے گا within few seconds کے اندر ٹھیک ہے تو اسی میں ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں internal wallet سے main wallet میں آنے کا پہلے pending تھا اب آپ کے سامنے ہیں یہ آگیا ہے processing میں ٹھیک ہے تو ہم اس کو back کرتے ہیں back کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں اپنے wallet میں ٹھیک ہے wallet میں جانے کے بعد loading ہونے کے بعد یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ اس کو میں یہاں سے cross کر دیتا ہوں یہ اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 1650 main wallet سے آگئے ہیں اب main wallet سے fee نہیں cut ہوگی یہ دیکھیں یہ internal wallet سے fee cut ہوئی تھی یہ میری cut چکی ہے جتنی fee cut ہونی تھی اب یہ جو main wallet میں آیا نا اب main wallet سے ہم کہیں بھی send کر سکتے ہیں میٹا مارک سے send کر سکتے ہیں کہیں سے بھی send کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو direct withdraw option پہ click کرنا پڑے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے اس پہ آپ جیسے click کریں گے تو اب آپ نے کیا withdraw کرنا ہے bfc کرنا ہے blove کرنا ہے یا usdb کرنا ہے تو ہم نے کون سا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے blove ٹھیک ہے تو ہم نے blove کے اوپر click کر دینا ہے اور confirm پہ click کر دینا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جس wallet جس wallet ملینا ہے اس کا یہاں پہ address دیں تو ادھر address دے دینا ہے آپ نے ادھر amount دے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے fee cut نہیں ہوگی ٹھیک ہے اصل fee cut ہوتی ہے internal wallet سے main wallet میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو فل ہیلپ فل رہی ہوگی اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں description پہ اپنا contact number بھی دے دوں گا اور اپنا whatsapp گروپ کا link بھی دے دوں گا آپ اس گروپ کو جائن کر کے آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں اللہ حافظ